کیفے کافی ڈے کے اونر فاؤنڈر بی جی صددارت کے غائب ہونے کی خبر آپ کو مل گئی ہوگی ایسے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم دو خبریں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں ایک ان کا ویرپن کنیکشن کیا تھا کیسے جو راجکمار تھے کنرل ہیرو ان کی رہائی میں دس کروڑ بی جی صددارت نے جھٹائے تھے اور کیسے انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے آخری لیٹر جو سیئر ہورڈرز ہیں سارے جو سی سی ڈی کی فیملی ہے ان کو جو لیٹر لکھا ہے وہ آپ کو پڑھانے والے ہیں پہلے وہ لیٹر میں آپ کو پڑھاتا ہوں کیا کیا لکھا ہے اپنے جانے کی وجہ انہوں نے جو بتائی ہے وہ صاف اس میں نکل کے آتی ہے کافی ڈے فیملی یہ انہوں نے لکھا ہے کہ سی تیس سال کے سٹونگ کمیٹمنٹ اور ہارڈ ورک کے بعد میں نے تیس ہزار جوپس اپنی کمپنیز میں بنائی اور قریب بیس ہزار جوپس جو ہماری ٹیکنالوجی کمپنی ہے جہاں میں ایک لارڈ شیئر ہولڈر ہوں اس کے استحابنہ کے بعد وہاں ہم نے بیس ہیار جوپس بنائی کرے ہیں میں فیل ہوا ہوں ایک ٹھیک ٹھاک جو پروفیٹیبل وزنس موڈل ہوتا ہے اپنے تمام پریاسوں کے بابجود اور وہ یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ ایم ویری سوری آپ سب کو ڈاؤن کرنے کے لیے جن لوگوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا جن لوگوں نے میرے نام میں اپنا بھروسہ جتایا اور یہاں وہ کہنے کہ میں لمبے سمیہ تک لڑا لیکن آج مجھے یہ چھوڑنا پڑا ہے آئی کوڈ ناٹ ٹیک اینی مور پریشر جو مجھ پہ پریشر پڑ رہا تھا وہ میں نہیں لے پایا اور اس میں بتا رہے ہیں کہ اس کس نے ان پہ پریشر ڈالا ہے سیکرٹی پارٹنرز تھا کمپنی میں جس نے انہیں جو شیئرز تھے انہیں بائی بیک کرنے کو مجبور کیا ایک ٹرانجکشن جو انہوں نے چھ مہینے پہلے اپنے ایک دوست سے بڑا پیسہ ادھار لیا وہ ٹرانجکشن اس کے چلتے کرنا پڑا یہ ایک دوسرا پریشر بتا رہے ہیں کہ ایک اور جس نے ادھار دیا تھا میں لینڈرز نے مجھے اس طرح کی سیچویشن ملا دیا اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک پریویس دی جی انکم ٹیکس تھا جس نے اس نے لکھا ہے کہ دو ایسے موقع آئے جس نے ہمارے مائنٹری ڈیل جو تھی بلوک کر دی اور دین ٹیکنگ پوزیشن آف آور کافی ڈیش شیئرز جبکہ ہم نے ریٹرن جو ریوائز ریٹرن تھے وہ فائل کر دیئے تھے اور یہ کافی انفیر تھا اور اس سے ہمیں سیریس آہ لیکوڈیٹی کرنچ ہوا یعنی جو نگت پیسی تھی اس کی کمی ہو گئی ہمجباز اور وہ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام کوششیں کی اور میں اگلے جو ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی نیا منیجمنٹ آئے کہ جو بھی یہ سب ہوا ہے اس کے لیے میں جمعیدار ہوں ساری گلتیوں کے لیے جتنی بھی فائننشل ٹرانجکشن ہوئے ہیں یہ میری ریسپونسیبیلٹی ہے میری ٹیم آڈیٹرز اور سینئر منیجمنٹ اس سب ٹرانجکشن کے بارے میں انہیں کوئی جانکاری نہیں تھی تو جو لاؤ ہے کانون ہے اس کو مجھے جمعیدار ٹھہرانا چاہیے مجھے پگڑنا چاہیے کیول میں اکاؤنٹیبل ہوں اور میں نے کئی ساری چیزیں نہ کیول کمپنی سے بلکہ اپنے پریوار کے لوگوں سے بھی چھپائیں وہ کہہ رہے ہیں my intention was never to cheat or mislead anybody اور میری ایسی کوئی جو intention تھی کسی کو cheat کرنے کی نہیں تھی میں ایک انٹرپینیور کے بطور فیل ہوا ہوں اور یہ میرا سیریس قبول نامہ ہے I hope someday you will understand جب تم کسی نہ کسی دن سمجھوگے مجھے مجھے ماف کر دوگے اور یہاں پہ انہوں نے نیچے یہ لسٹ لگائی ہے کہ ایسی تمام جو ہماری ایسیٹس ہیں کمپنی کی اور ان کی جس کے جریعے کل کو جو دینداری ہے کمپنی پر ساری چھکائی جا سکے گی یہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں اور رگارڈ وی جی صددار تھا یہاں جو نیچے لسٹ تھی وہ جس نے بھی لیٹر شیئر کیا اس نے چھپا لی ہے دیر ساری جو کمپنی کی جو اسیٹس ہیں وہ پرسنل ڈیٹیل ہے وہ چھپا لی ہے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں ایک فوٹو اور میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ وہ کتاب ہے وی رپنس پرائچ کیچ راج کمار سی دنکر جن سی دنکر کا نام اور یہ فوٹو ہے دراصل سی دنکر ڈی جی پی تھے اس وقت کرناٹک میں اور اس وقت جو انہوں نے کتاب لکھی تھی دوہزار تین کے اس پاس یہ کتاب آئی تھی اور دوہزار میں جب بطور پولیس آفیسر اس پورے کیس سے جھوڑے تھے جب انہوں نے اپنی کتاب میں اس میں لکھا دنکر نے بعد میں جان کری تھی دنکر ابھی نہیں رہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ کیسے پانچ پانچ کروڑ کے دو ایماؤنٹ وی جی سدھارت نے کرونا ندھی تب تمیلناڈو کے سی ایم ان کو جا کے دیئے اور کرونا ندھی کے ایک قریبی پترکار تھے جو وی ربپن سے جڑے ہوئے تھے وہ یہ پیسہ دے کر آئے تو بیس کروڑ کا دھن کیسے گیا اس میں وی جی سدھارت کا نام آیا تھا کہ کیسے وہ رینسوم بنی کیریئر تھے اب وی جی سدھارت لابتا ہے ان کا لیٹر ہم نے آپ کو پڑھا ہے اس بارے میں اور کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو آپ کو ضرور بتائیں گے دیکھتے ہیں انڈیا نیو سبسکرائب کریں ان خبر تھائنک چیو نمسکر ان خبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں